بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک سن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں آج سے پانچ سال پہلے کی بات ہے چاند رات کو میری امی کہنے لگی اپنی بڑی بہن کے سسرال جاؤ جا کر اسے عید کی سوغات دے آو لڑکیوں کو ایسے موقعوں پر گھر والوں کی طرح سے توجہ نہ ملے تو وہ سسرال میں روتی پھرتی ہیں پھر عزت بھی کم ہو جاتی ہے امہ کی باتیں سنگر میں پریشان ہو گیا میری بڑی بہن بہت حساس تھی بات بات پر رونا شروع کر دیتی عید کے موقع پر اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا میں نے اچھی سی خریداری کی ایک ٹوکری میں سب کچھ ڈالا اور بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا میری بہن کا گھر کافی دور تھا اس سے پہلے ایک ویران سی گلی آتی تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پر کوئی سایا یا آسیب رہتا ہے مگر آج تک میرے ساتھ کوئی ایسا تجربہ نہیں ہوا تھا سو میں اس بات کو سنجید کی سے کبھی نہیں لیتا تھا آج جب میں اس گلی سے گزرا تو بھی مجھے یہی خیال تھا کہ اس گلی میں ایسا کچھ ہے نہیں جتنا کہ لوگ کہتے ہیں اور واقعی ایسا کچھ ہوا بھی نہیں گلی کے آخر میں مجھے ایک عورت کھڑی نظر آئی اس کے چہرے پر بیچارگی اور لاچاری تھی لگ رہا تھا کئی دن سے بھوکی ہے اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی بات سنو اس نے میرے آنکھیں اپنی جھولی پھیلاتی میں بہت غریب ہوں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے کیا تم میری مدد کرو گے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں خالا میں نے کہا خالا مت کہو مجھے میں تو ابھی جوان ہوں اس نے شرارت بھرے انداز میں کہا میں سمجھ گیا کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے تب مجھے کہنے لگی کہ مجھے یہ چوڑیاں ہی دے تو میں انہیں بیچ کر اپنے ایک وقت کی روٹی کھالوں گی اس کی یہ بات مجھے اچھی تو نہیں لگی مگر جان چھڑانے کے لیے میں نے بہن کی تین درجن چھوڑیوں میں سے ایک درجن چھوڑیاں اسے پکڑا دیں یہ لو دوبارہ میرے راستے میں مت آنا میں نے غصے سے کہا اور آگے چلا گیا وہ ہسنے لگی مجھے لگا کہ شاید وہ مارے خوشی کے ہس رہی ہے اس لیے بہن کے گھر چلا گیا وہاں جا کر بہنوئی اور بہن سے ملاقات کی بہن کو عید کی سوغات دی تو وہ بہت خوش ہوئی پھر کچھ سوچ کر بولی بھائیہ تم کچھ گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو نہیں باجی ایسی کوئی بات نہیں میں نے کہا کہیں تم اس گلی سے تو نہیں آئے وہی جو ارے باجی اسی سے آیا ہوں لیکن ہوا تو کچھ نہیں نا تم خامخہ ڈرتی ہو میں نے کہا خدا کے لیے دوبارہ اس گلی سے مت گزرنا ابھی کل پرسوں کی بات ہے خالہ سکینہ کا بچہ شام کو دہی لینے بازار گیا واپسی پر اسے کسی نے پکڑ کر سور سے تمانچے مارے اس کے بعد سے ڈر کے مارے بیچارے کو بخار ہی آ گیا ہے باجی تمہارا بھر ڈرتا نہیں ہے میں نے ہس کر کہا اچھا میرے بھائی لیکن احتیاط کرنا بہن نے کہا اور پھر ہم سب نے مل کر کھانا کھایا کھانے کے بعد رات کافی ہو گئی تھی باجی کہنے لگی آج یہیں رک جاؤ صبح عید پڑھ کر گھر چلے جانا مگر میں گھر میں امی کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا پھر بہنوں کو بھی چھوڑیاں وغیرہ لا کر دینا تھی نہیں باجی میں آج رات نہیں رک سکتا البتہ کل دن کو تم آ جانا میری بات پر باجی نے بہت اسرار کیا مگر میں رک نہیں سکتا تھا ابھی چھوٹی بہنوں کو بھی چھوڑیاں وغیرہ دلوانا تھی وہاں سے باہی نکلا تو عشاء کی آزان کو کافی وقت گزر چکا تھا مسجد بھی ویران ہو گئی تھی البتہ بازاروں میں رش بڑھ گیا تھا لگتا تھا کہ سب لوگ عید کی خریداری کرنے نکلے ہیں میں نے سوچا کہ رش میں مجھے دیر ہو جائے گی اسی گلی کی طرف سے چلتا ہوں تیز تیز قدم اٹھاتا جب میں اس گلی پہنچا تو وہاں کافی اندھیرہ تھا لیکن گلی کے آخری سرے پر پھر سے روشنی تھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا لیکن جب میں گلی کے وسط میں پہنچا تو مجھے کسی دوسرے وجود کی موجودگی کا احساس ہوا ایک لمحے کو مجھے لگا یہ کوئی آدمی ہے مگر پھر غور کیا تو وہ کسی عورت کی آواز تھی جو ہولے ہولے کسی کو پکار رہی تھی میں نے دھیان نہیں دیا سوچا شاید کسی گھر میں کوئی عورت بیٹھی رو رہی ہوگی میاں سے عید کی شاپنگ نہ کرنے پر لڑائی کر رہی ہوگی لیکن آگے بڑھا تو میرے سامنے وہی عورت کھڑی تھی اس وقت اندھیرے میں بھی اس کی آنکھیں چمک رہی تھی تم یہاں میں نے غصے سے کہا میں نے پہلے تمہیں بتایا تھا نا کہ میرے راستے میں نہیں آنا میں تمہیں کچھ نہیں دینے والا میں نے سختی سے کہا مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا وہ الٹے قدموں چلتی سیدھا مجھے دیکھ رہی تھی میں آگے جا رہا تھا اور وہ پیچھے چل رہی تھی مجھے اس کی اس چھٹائی پر بہت غصہ آیا لیکن اب اس کا ہلیا کچھ بدلہ سا لگ رہا تھا اس لیے ڈر بھی لگ رہا تھا میرے راستے سے ہٹو میں نے غصے سے کہا وہ ایک زوردار کہکہ مار کر ہسی میں تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے گھر آنگی نہیں چھوڑوں گی تمہیں وہ وحشیانہ انداز میں ہسی میں اپنے گھر کی طرف تقریباً دوڑنے لگا تب وہ واقعی میرے پیچھے پیچھے آ گئی میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہا تھا تیز تیز دوڑتے ہوئے میں آیت القرصی اور دیگر قرآنی آیت کا ورد بھی کر رہا تھا گھر سے تھوڑے فاصلے پر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ابھی تک میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی میں نے ایک زورد دات چیخ ماری اور دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہو گیا اندر سے میں نے دروازہ بند کر لیا وہ باہر سے نہ جانے کہاں گئی امی میری حالت دیکھ کر گھبرا گئی بیٹے کیا ہوا ہے سب ٹھیک تو ہے نا امی نے پریشانی سے پوچھا جی امی جان سب ٹھیک ہے بس وہ گلی میں کتے پیچھے لگ گئے تھے میں نے اس منحوس عورت کے بارے میں سوچ کر کہا لیکن بیٹا تم بہت گھبرائے ہوئے ہو کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ تمہاری بہن تو ٹھیک ہے نا ہاں ہاں امی وہ بالکل خوش ہے آپ فکر نہیں کریں چلیں مدیہہ لوگ اسے کہیں میں انہیں چھوڑیاں دلوانے لے جاؤں میں نے امی سے کہا مدیہہ لوگ باہر آ گئے مجھے ابھی بھی ڈر سا لگ رہا تھا لیکن دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا میں مدیہہ اور آئیشہ کو بزار سے چھوڑیاں دلوا کر واپس آ رہا تھا کہ گھر سے کافی فاصلے پر مجھے ایک ہیولا سا کھڑا نظر آیا میری تو جیسے جان نکلنے لگی مگر میں نے اس پر دھیان نہیں دیا جب ہم گھر کے کافی قریب پہنچ گئے تو وہ ہیولا عورت کی صورت میں واضح ہو گیا میں نے اسے نظر انداز کیا وہ دور کھڑی مسکرا رہی تھی مدیہہ اور آئیشہ کے ساتھ میں بھی گھر کے اندر آ گیا اور دروازے کو اندر سے لاک کر دیا میرا خیال تھا کہ وہ اندر نہیں آ سکے گی ویسے بھی اس قدر گنجان آباد علاقے میں ایسی مخلوق کا آباد ہونا ایک منصح کا خیز بات ہے میں آ کر رات کو جلدی سو گیا صبح عید کی نماز پڑھنے بھی جانا تھا رات کے تقریباً تین یا چار بجے ہوں گے میں صحیح نہیں جانتا شاید کوئی آخر پہر تھا کہ مجھے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا کھٹ پٹ سے میری آنکھ کھل گئی دیکھا تو دروازوں کے پردے ہل رہے تھے اور کمرے میں عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ میرے کمرے میں اتنی تیز خوشبو کس نے پھیلائی جبکہ میں خوشبو کا استعمال نہیں کرتا تھا میں اٹھ کر بیٹھ گیا کمرے میں ہوایں چل رہی تھی میں نے اٹھ کر بجلی کے سوچ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کسی کے سرد ہاتھ نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ایسا محسوس ہوتے ہی میں چونک کر رہ گیا یا خدایا کون آ گیا ہے میرے کمرے میں کہیں کوئی چوڑ ڈاکو تو نہیں میں نے سوچا مگر وہ ایک کومل سا احساس تھا یہ کسی عورت کا ہاتھ لگتا تھا میں نے اس ہاتھ کو تیزی سے جھٹکنے کی کوشش کی مگر اس نے مجھے پھر سے اپنے حسار میں گرفتار کرنا چاہا اب جو میں نے پیچھے مر کر دیکھا تو انتہائی نورانی چہرے والی خوبصورت لڑکی میرے پیچھے کھڑی تھی اسے دیکھ کر کسی کا بھی ایمان بہک سکتا تھا مگر میں ایسے چکروں میں نہ آج تک پڑھا تھا نہ مجھے کوئی دلچسپی تھی میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھ کر غصے سے پوچھا کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو تم ابھی تک نہیں سمجھے کہ میں کون ہوں اس نے سہرزادہ لہجے میں کہا نہیں تم جو بھی ہو خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو میں نے اس کے آنکھیں ہاتھ جوڑ دیئے ایسا تو نہیں ہو سکتا ہم جنزادیوں کو کوئی ایک پسند آ جائے تو ساری زندگی اس کی پوجا کرتی ہیں اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا جنزادی کا لفظ سنتے ہی میرے ماتے پر پسینہ آنے لگا لگا کہ جیسے میں ابھی لڑکڑا کر گر جاؤں گا اور ایسا ہی ہوا اس کے پیچھے جب میں نے ایک دیو ہکل آدمی کا سایہ دیکھا تو میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا میرے گرنے کی آواز اتنی تیز تھی کہ امہ بھی جاگ گئی دوسرے کمرے سے دوڑی دوڑی میرے کمرے میں آئیں آ کر انہوں نے میرے کمرے کی بتی جلائی تو میں زمین پر بے ہوش پڑا تھا میرا وجود تھنڈا پڑ چکا تھا امہ نے مجھے بستر پر لٹا کر دم درود کیا پھر میرے مو پر پانی کے چھینٹے مارے تو میری آنکھ کھولی دیکھا تو امہ سامنے بیٹھی تھی وہ مجھے دیکھ کر رو رہی تھی بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے تم مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہو گیا کل بھی تم آئے تھے تو بہت گھبرائے ہوئے تھے آخر بات کیا ہے تم اپنی ماں کو بھی نہیں بتاؤ گے امی کی بات سن کر میں ایک دم صحیح ہو کر بیٹھ گیا امی میں بلکل صحیح ہوں آپ فکر کیوں کر رہی ہیں بس سرہ سا بخار آ گیا تھا اسی وجہ سے نیچے گر پڑا میں واشم جا رہا تھا اور کوئی بات نہیں بیٹا ماں سے کچھ نہیں چھپا دے بتاؤ کیا تم نے کوئی ڈرانہ خواب دیکھا ہے نہیں امی کوئی ڈرانہ خواب نہیں دیکھا آپ خامخہ پریشان ہوتی ہیں دل میں جان گیا تھا کہ اب اس آفت سے پیچھا چھوڑانا اتنی آسان بات نہیں جتنا میں سمجھ رہا ہوں بہرحال میں نے حمد سے کام لیا اگلے دن آرام سکون سے ناشتہ کیا اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا رہا میں امی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا ان کا بلڈ پریشر ویسے بھی ہائے رہتا تھا میری پریشانی کی وجہ سے وہ اور سخت بیمار ہو سکتی تھی اس لیے میں اپنے دوستوں کے ساتھ معمول کے مطابق باہر پرکٹ کھیلنے چلا گیا ہم لوگوں کی عادت تھی ہم مصر سے مغرب تک پرکٹ کھیلتے اور پھر کہیں باہر کھانا وغیرہ کھا کر سب دوست گھر آ جاتے میں بھی اسی سب میں مصروف ہوتا تھا اس لیے اممہ کو میری فکر نہیں ہوتی تھی باقی دن کے وقت ناکری پر ہوتا تو اممہ مطمئن ہوتی اب وہ میری شادی کرنے کا سوچ رہی تھی اس لیے روز روز لڑکیاں دیکھنے بھی جاتی تھی آج شام کو بھی اممہ نے مجھے کہہ رکھا تھا کہ نادیا کے گھر رشتہ لینے جائیں گی محلے کے گھروں میں بات بات کی خبر فوراں ہو جاتی تھی اس لیے اممہ چاہ رہی تھی کہ ہم مغرب کے بعد ہی ان کے گھر جائیں تاکہ محلے میں کسی کو کانو کان خبر نہ ہو محلے والوں کی عادت تھی کہ کہیں ایک رشتہ ہو جائے تو پھر دوسرے لوگ بھی وہاں رشتہ لینے آ جاتے اس طرح لڑکے والوں کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی اممہ بھی چاہتی تھی کہ عشاء سے پہلے اور مغرب کے بعد ہم نادیا کے گھر جائیں اور اس کا رشتہ طلب کر لیں نادیا مجھے بھی پسند تھی خیر میں شام کو مغرب سے تھوڑی دیر پہلے گھر آ رہا تھا راستے میں مجھے ماجد مل گیا ماجد میرا محلے دار ہی تھا اور مجھ سے اس کے اچھی خاصی دوستی بھی تھی تھوڑی دیر راستے میں ہم لوگ باتیں کرتے رہے پھر اس سے ماجد کر کے میں گھر کو روانہ ہو گیا اس وقت مغرب کا وقت ہو گیا تھا میں نے سوچا گھر پر نماز پڑھنے سے اچھا ہے کہ مسجد میں پڑھ لوں اور اس رشتے کی کامیابی کے لیے دعا بھی کر لوں گھر کے تھوڑے سے فاسطے پر میں واپس پلٹ گیا اور جامعہ مسجد میں نماز کے لیے پہنچ گیا میں نے باجماعت ہو کر نماز پڑھی اور اپنی کامیابی کے لیے دعا کی واپسی پر کافی اندھیرہ پھیل چکا تھا میں تیز تیز گھر کے جانب قدم بڑھانے لگا گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا کہ وہی ہیولہ مجھے پھر نظر آیا اب کی بار اس نے میری طرف آنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی چند لمحوں میں وہ میرے قریب پہنچ گئی اس کا حلیہ تو عورتوں والا ہی تھا مطلب وہ ایک خوبصورت اور معقول خاتون لگ رہی تھی مگر میں جانتا تھا کہ اس خوبصورت چہرے کے پیچھے کیا حقیقت چھپی ہے اسے اپنے سامنے دیکھ کر میرے حواس باختہ ہو گئے وہ میرے گھر کے دروازے کے آگے کھڑی ہو گئی میں تمہیں اندر نہیں جانے دوں گی میرے ساتھ میرے گھر چلو اس نے مجھ سے کہا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو میں تمہیں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا خدا کے لئے میرا پیچھا چھوڑ دو میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا وہ مسکرائی اور اپنی باہر میری طرف بڑھانے لگی یہ دیکھ کر میں نے اس کے چہرے پر تھوک دیا وہ غصے سے آگ بھگولہ ہو گئی میں اسے گتھم گتھا ہو گیا ہم دونوں میں لڑائی جاری تھی کہ پاس سے محلے کے کچھ لوگ گزرے انہوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا میں بھی انہیں کی طرف متوجہ ہو گیا میں ان کے سامنے یہ سب کرتے ہوئے بہت شرمندگی محسوس کر رہا تھا مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی اتنے میں اس نے مجھے سمین پر گرا دیا مجھے اپنا سہن تاریکیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ کیا ہوا میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں موجود تھا اممہ میرے سرحانے بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی مجھ سے بار بار یہی سوال کرتی کہ بیٹے آخر کیا ہوا ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو مجبوراں مجھے اممہ کو بتانا ہی پڑا کہ میں نے بہن کے گھر کے قریب ایک عورت کو دیکھا تھا اور تب سے وہ میرے پیچھے پڑی ہے مجھ سے عجیب عجیب باتیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے بیٹا میں نے تمہیں سو بار منع کیا تھا کہ اس گلی سے مت جانا مگر تم باز نہیں آئے کروا بیٹھے نہ اپنا نقصان اب تمہارا رشتہ کرنے جا رہی ہوں اممہ مجھے کوسنے لگیں اممہ ماف کر دو مجھے نہیں پتا تھا میں مجبور ہو گیا تھا اس سب سے اب آجز آ گیا تھا اممہ کہنے لگیں کل آقل کے مدرسے کے استاد کو بلاتی ہوں یقیناً وہ اس سب کے بارے میں کوئی حل جانتے ہوں گے لیکن تم اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا ورنہ تمہارا رشتہ کامیاب ہونے کے امکانات کم ہو جائیں گے امی کی بات میں خوب سمجھ گیا تھا مگر اگلے دن محلے والوں نے پھیلا دیا کہ میرا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے محلے کی عورتیں یہی کہہ رہی تھی کہ معتبر افراد نے رات کے اندھیرے میں مجھے ہوا میں ہاتھ لہراتے دیکھا اور پھر میں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا مجھے سبھی باگل سمجھ رہے تھے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی اور پھر نادیا کے گھر والوں نے تو ہمیں صاف انکار کر دیا بولے جس لڑکے کے بارے میں آج نہیں معلوم اس کے بارے میں شادی کے بعد ہم کیا یقین دہانی کریں ممکن ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا علاج کروا لیں تو پھر ہم اس بارے میں بات کر سکتے ہیں مگر ان کا یہ جواب نا سے زیادہ کچھ نہیں تھا یقیناً وہ انکار ہی کر چکے تھے اس بات کا ماں کو بھی بہت دکھ ہوا بہرحال اگلے دن آقل کے استاد جو اسے مدرسے میں قرآن پاک پڑھاتے تھے ہمارے گھر آ گئے گھر آ کر انہوں نے مجھے دیکھا اور بولے بیٹے بلا شبہ تم ایک نیک روح رکھتے ہو مگر کبھی کبھی نیک لوگوں کے پیچھے بھی بدروحیں اور جنات پڑھ جاتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ تم نے جنزادی سے کسی قسم کا توفہ یا پھر اس سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھا تمہارا علاج کرنا آسان ہوگا بلکہ یہ سب تم خود بھی کر سکتے ہو کیونکہ تم نماز کے پابند ہو مولوی صاحب کے حوصلہ دینے پر میں خوش ہو گیا جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا ان کے کہنے پر میں نے کچھ وظائف شروع کر دیئے ان وظائف کے کرنے سے میری حالت بہتر ہونے لگی رات کو ڈرانے خواب آنا بند ہو گئے اور میرے پیچھے پیچھے کسی کے قدموں کا جو احساس مجھے ہوتا تھا وہ بھی رفتہ رفتہ ختم ہو گیا اب میں ایک پرسکون زندگی گزار رہا ہوں میری شادی نادیا سے ہی ہوئی کیونکہ نادیا کے گھر والوں کی غلط فہمی ہم نے دو مہینوں میں دور کر دی تھی میں ایک نارمل اور کماو پوت لڑکا تھا بھلا وہ مجھے اپنی نادیا کیوں نہ دیتے کبھی کبھار جب نادیا مجھ سے لڑتی ہے تو میں اسے مزاق میں کہتا ہوں مجھ پر تو جنزادیاں بھی عاشق تھی مگر میں نے تمہارا انتخاب کیا اگر میں کسی جنزادی کو ہاں کہہ دیتا ممکن ہے کہ وہ مجھے پرستان کا بادشاہ بنا دیتی اس پر وہ خاموش ہو جاتی ہے کہتی ہے ایسی باتیں نہ کیا کرو کہیں وہ واپس سے نہ آ جائے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے